موسیقی السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نادیہ اس کزین میں آپ کو آم کی چٹنی بنانی سکھائی جائے گی اس کے لئے ہمیں کچھے آم چاہیے ڈیڑھ کلو کچھے آم لیں اور ان کو پیل کر لیں پیل کر کے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیجے یہ ہم نے ڈیڑھ کلو آموں کو کچھے آموں کو پیل کر کے اس کو پیسیز میں کٹ لیا ہے اور اس کو ہم مٹی کی ہندیہ میں ڈالیں گے مٹی کی ہندیہ میں ڈال کر باقی تمام مسائلے ڈال کر ان کو پکائیں گے اب ہم اس کے اندر ساری مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم چینی ڈالیں گے اس کے اندر 300 گرام چینی لیں گے ایک ٹی سپون پوٹی بھی کالی مرچ کا ڈالیں گے اور یہ پیسی بھی لال مرچ ڈالیں گے آدھا ٹی سپون پسیوی لال میرز زیرہ آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اور لانگ اور کالی میرز ہم ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پیسز ڈال دیں گے اور اس کے بعد اب ہم بادام لیں گے پندرہ بیس بادام اور ساتھ آٹھ دس کشمش لیکن یہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے یہ ہم پکتے ہوئے ڈالیں گے اور اس ورکہ بھی ہم بعد میں ڈالیں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر کے بہت اچھی طرح مکس کرنا جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا اچھا اس کا برس نکلے گا پانی نکلے گا اس میں سے چینی کا مسالوں کا اس کو ہم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھنا ہے پہلے ہم نے اس کے بعد بس اس کے اندر جو پانی نکلے گا اسی پانی میں ہم اس چٹنی کو پکائیں گے اس کو مکس کرتے رہیں بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے ان تمام مسالوں کو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم مکس کر رہے ہیں بس اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد اس کا دیکھئے گا آپ کیس طرح اس سارے مسالوں کا پانی یہ دیکھیں یہ پانی نکل آیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے رکھا ہے یہ ڈیڑھ گھنٹہ پانی نکل آیا یہ دیکھیں اب اسی پانی میں ہم فلیم پہ رکھیں گے یہ فلیم پہ پکنا جروع ہو گیا یہ دیکھیں پانس سے سات منٹ آپ کو چاہیے پانچ منٹ چے منٹ میں آپ کی یہ چٹنی تیار ہوگی یہ دیکھیں بس آپ نے ان کو چنکس رہنے دینے ہیں ان کو پیسنا نہیں ہے موٹے موٹے چنکس اچھے لگتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز کی آپ چٹنیاں کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی بنے گی چکے بس اس کو پکنے دیں اچھی طرح بس میری ریسیپیز کو فالو کرتے جائیں آپ سے بہت اچھی ریسیپیز بنیں گے یہ بادام ڈال دیں اب ہم اس میں بادام ڈال دیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کٹے موٹے موٹے کاٹ کے یہ ہم کشمش ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کو دیکھیں تھوڑا تھوڑا گریوی بھی رہنے دینی ہے اس میں جس طرح پانی ہلکا سا ہے لیکویٹ سا ہے کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا تو اور زیادہ تھک ہو جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں مکس کر کے اب ہم اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے سرکے کے ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ دو ٹیبل سپون سرکے کے ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے گولڈن سا لائٹ گولڈن سا کلر یہ دیکھیں بس یہ ہماری چٹنی ریڈی ہے اس کو ہلکا سا پکا کے بس اس کو آپ کسی بھی اچھی سے باول میں ڈال کے سرف کریں اس کو یہ دیکھیں چٹنی ہماری تقریباً ریڈی ہے باول میں ڈالیں اس کو آپ سرف کریں آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں مزیدار چٹنی کسی بھی اچھی باٹل میں ڈال کے اس کو رکھ لیں یہ دیکھئے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ اور بھی ریسیپیز آپ میری دیکھ سکیں شکریہ موسیقی